ان سے سلب کرنا چاہتے ہیں وہ خوددار پاکستانی ہیں وہ پل پل کی خبر رکھتے ہیں اور آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں کون بے خبر رہ سکتا ہے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں دیکھیں سے ابھی سے اوئے اوئے ہو گئی ہے یہ پریشانی کی علامت ہے یہ فرسٹیشن کی علامت ہے یہ ناکامی کی پہلی نشانی ہے یہ ہونے والی ہے اس لیے میں اس کرتا چلو کہ آپ آورسیز پاکستانی گوانا ہے نا تاریخ نگم ہو رہی ہے کہ ہم آورسیز پاکستانیوں کو ان کا حق دے رہے ہیں اور یہ آورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا قتل کر رہے ہیں یہ قاتل ہیں یہ آورسیز پاکستانیز کے حقوق کے قاتل ہیں آگے چلیے آخری بات آخری بات کرتا ہوں اور پھر ضرور بات کیجئے پھر آپ کہتے ہیں یادیو ہائے 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 یادیو ہائے 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 دیل تجار کی چیزے پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے یادیو کی کہانی یادک بگاڑی ہم نہیں نہیں تم نے بگاڑی تم نے بگاڑی ہم تو ہم تو پاکستان ہم تو پاکستان کی وقار اور عزت جس میں ہندوستان ہندوستان پاکستان کو گھرسیٹا چاہتا ہے وہ آئی سی جے کے سامنے جانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ پاکستان نے آئی سی جے کی سفارشات پر عمل درامت نہیں کیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو انٹرناشنل کورٹ آف جسٹس ہے جو کاؤنسلل ایکسس کی وہ بات کرتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو رائٹ دینا چاہتے ہیں میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہ آج مجھے اپوزیشن مینچس سے ہندوستان کی بولیاں سنائی دے رہی ہیں پاکستان کی بولی سنائی نہیں دے رہی ہیں یہ آج ہندوستان کی بولی بول رہے ہیں پاکستان کی بولی نہیں بول رہے ہیں تو جناب سپیکر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جناب سپیکر میں آج کروں گا انہوں نے انہوں نے نہیں ماننا انہوں نے انہوں نے نہیں ماننا سنو کناہ پناہ کے کہہ رہا ہوں اپوزیشن کے شور شرابے میں بھی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اظہار خیال کرتے رہے کہہ رہے تھے کہ اورسیس پاکستانیوں کو ہم ان کا حق دے رہے ہیں اورسیس پاکستانی پیسہ کما کر وطن بھیجتے ہیں اور یہاں سے لوٹ مار کر کے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے جمہوریت میں اکثریت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اورسیس پاکستانیوں کو ہم ان کا حق دے رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اورسیس پاکستانی کافی محنت کر کے وطن پیسہ بھیجتے ہیں اور پھر یہاں سے لوٹ مار کر کے بیرون ملک بھیجا جاتا ہے سپیکر نے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا مائک بھی بند کر دیا اور اب اگلا ایجنڈا وہ پڑھ رہے ہیں مائک بند کر دیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے اسد قیصر نے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا اور خاصا شور شرابہ بھی صدرہ دیکھنے میں آیا کہ جس وقت شاہر